ہیلو فرنٹ سواغت آپ کے سٹڈی ہیک چینل پہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہماری وکائپ کی سریج چلی ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں وکائپی ایک دم بیسک لیرنس ہے جنہیں کچھ نہیں بھی آتا ہوگا جو نئے نئے شروع کیوں گے وکائپ پڑھنا ان کو بھی چیزیں بڑی آسانی سے کلیر ہو جائے گے کیوں کیونکہ ہم اس میں نئی ٹیکنکس یوج کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پکچر ٹیکنک کا بھی یوج کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے او ڈبلو ایس ہوتے ہیں ون وڈ ہوتے ہیں یا پھر ای ڈی ایم سریج ہوتے ہیں جن کو میں کسی اسٹوری یا انسیڈنٹ کے فرم میں آپ کو چیزیں لرن کر با دیتا ہوں تاکہ جب آپ ایکزام دینے جاؤ تو آپ کو ساری چیزیں یاد رہے گی آپ کو اچانک یاد آئے گا کہ سار نے اس کوششن کے لیے یہ نیمونکس بتایا تھا اس پکچر سے مجھے یہ چیز یاد ہے اس کے یہ سینونیمت ہے اسے سٹوری سے ہم نے یہ ای ڈی ایم سیکھا تھا تو آپ کی چیزیں صحیح ہو جائے گی آپ کی کوششن غلط نہیں ہوں گے ٹیک ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری کلاس ڈیلی 5 پی ایم پہ ہوتی ہے منڈے ٹو فرائیڈے اور سنڈے سنڈے سکرس کلاس اللہ آتا ہوں جو آپ کمنٹ کرتے ہیں ٹیک ہے تو ابھی تک ہماری 39 اپسوڈ ہو چکی ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو آپ پلیلیسٹ سے جا کے دیکھ لو ٹھیک ہے آپ کو بہت ہیلپل ملے گا ٹھیک ہے تو آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے دو سو دو سو وکاب دو سو ڈیلی ایڈی ایڈ ایڈ فریز ٹھیک ہے اور میں صرف دو سو نہیں کروں اس کے جو ورڈس دیکھوئے آپ تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کہنے کے لیے صرف دو سو بہت زیادہ جاتے ہیں ورڈس ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہوں کہ صرف وکاب ہی ایمپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے انگیس گرامر کے رولز بھی بہت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تو میں اپنے کلاس میں انگیس گرامر کے رولز بھی ڈیسکس ہوتا ہوں وہ ایسے خاص رول ہوتے ہیں جن سے ڈائریکٹ پوچھے جاتے ہیں آپ کے ایک جام میں تو کلاس کے بیچ میں ایک سیسن ہوتا ہے جہاں پہ میں یہ سارے رولز ڈسکس کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ہمارے کلاس کے ساتھ شروع سے لاز تک بنے رہے ٹھیک ہے چلید شروع کرتے ہیں اپنے کلاس کو بینہ دے ریتے ہیں تو جیسا کہ اگر آپ ہمارے کلاس کے ساتھ جھوڑ ہوں گے تو آپ کو پتا ہوں کہ کلاس کے اینڈ میں میں آپ کو ایک ہومبر کوششن دیتا ہوں جس کو آپ کے انسر کرنے پڑتے ہیں ایک لیمٹیڈ ٹائم فریم ہے تاکہ میں آپ کے کوششن کو اگلے دی انکلوڈ کر دوں جو آپ کمنٹ کرتا ہوں میں آپ کے نام انکلوڈ کروں گا لیکن آپ لیمٹیڈ ٹائم فریم کے بات کروں گا تو میں سوری نہیں کر پاتا لیکن آپ سب کے کمنٹ پڑتا ہوں ٹھیک ہے تو لاسٹ کلاس کے ہومبر کا انسر دیا ہے مدھل کا پاٹیل نے ٹھیک ہے صحیح سے انسر دیا ہے میں اس کو آگے ڈسٹس کروں گا اور سکور بھی شیئر کیا اچھا سکور ہے اور سیم سچن کہہ رہے ہیں کہ ونڈر فول ٹیکنک انہیں ٹیکنک پسند آئیے تو آپ اپنے فرینڈز میں جرور سے جرور سرکلیٹ کر دے تاکہ وہ بھی سیکھ پہے انہیں بھی وکیپ سے پیان ہوگیا ٹھیک ہے تو چلیے جانتے ہیں آج کا پہلا ورڈ کیا تو آج کا جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے کنجرر کنجرر کون ہوتے ہیں جادوگر ٹھیک ہے مہجیسین ویجار ایلوزنیس ٹھیک ہے ایلوزن میں آپ کو بھرم میں ڈالتے ہیں جادوگر کا کام کیا ہے کہ آپ کو بھرم میں ڈالتے ہیں آپ کو ایسا پرتیت کرواتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہوڑ دی ٹھیک ہے تو آپ ایسے یاد کر سکتے ہیں کنجرر کا کہ کون وہ جلا رہا تھا اس کو لیکن جل نہیں رہا تھا تو کون تھے جلتے ہوئے جادوگر تھے جو اپنے آپ کو جلا رہے تھے لیکن جل نہیں رہے تھے تو کون جرر ٹھیک ہے جادوگر تو اس کے انٹرونیمز کیا ہو جائیں گے ڈسکرس ٹھیک ہے اگر جادوگر آتا ہے جب جادو کا کھیل دکھا تو آپ کو کیا آتا ہے بہت ہی پیارا لگتا آپ کو پسند آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے انٹرونیمز کیا ہو جائیں گے جو چیز آپ کو گھرنا کرنے پر مجبور کر دیں ٹھیک ہے آپ یہاں دکھنا ہے دکانجرین ٹھیک ہے دکانجرین تو آپ نے موی بھی دیکھی ہوگی تو اس میں کیا ہے بھوط پریت ہوتی ہے تو وہ جادو ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو چیزیں کلیر ہو گئی ہوگی تو آگے بڑھتے نیکسٹ ہے کانیشر 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 کیون ہوتے ہیں بیسے سگی ٹھیک ہے تو آپ ایسے بولتا ہوں کون ہے وہ سر کانیشر خیلیسٹ ہے ٹھیک ہے دیس سرننگ جارج ایکسپورٹ اسپیس لیسٹ آپ اس کو کیا بولتا ہے پارک ہی بولتا ہے جس کو پرک ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی ٹھیک ہے کھان پان کی اچھے کھان پان کی جس کو پرک ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو بولتا ہے کانیشر بیسے سگی دیکھ پا رہے ہوں کیسے اس سے پرک ہے کیسے سجانہ ہے ڈیسے جنہوں نے ابھی ابھی جو کوئی بھی چیزیں سیکھی ہوں گے ٹھیک ہے انہیں کوئی بھی ایکسپرٹائز نہیں ہوگا چیزوں میں ٹھیک ہے ای ہوپ آپ کو چیزیں کلیر ہو گئی ہوئی تو ہم آگے نیکسٹ ورڈ کی طرف بڑھتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے کنوٹ کنوٹ مطلب کیا ہے بھاو بطلانا ٹھیک ہے آپ کسی کو بولا کہ کون وہ نوٹ وہ نوٹ تو کیا بتلا تھا میرا بھاو بتلا تھا ٹیک ہے میرا آئیڈیا بتلا تھا ٹھیک ہے کنوٹ کر رہا تھا آپ کو کوئی بھی چیز میسیج ٹھیک ہے کنوٹ مطلب ہوتا ہے بھاو بطلانا اور وہ نوٹ وہ نوٹ تو میرا بھاو بتلا رہا تھا ٹھیک ہے تو آپ بول سکتہ کنوٹ اینڈیکیٹ ڈی نوٹ یہ سب کیا ہو جائیں گے اس کے سینونیم ہو جائیں ٹھیک ہے تو اینٹونیم کیا ہو جائیں گے کنسیل ہائیڈ اگر آپ کو کوئی بھی چیز نہیں بتاتے ہو اس کو چھپا لے تو ٹھیک ہے اب بتائی نہیں رہا اپنے بھاو کو تو وہ کیا ہو جائیں گے اس کے اینٹونیم ہو جائیں گے تو وہ ہی ہو جائیں گے کنسیل ہائیڈ مطلب کیا ہے کہ چھپانا آپ اپنے بھاو کو نہیں بتلا رہے ہو ٹھیک ہے کسی کو کنوٹ نہیں کر رہے ہو ہائیڈ کر لے رہے ہو ٹھیک ہے اس کے پاس میں مطلب کیا ہو جائیں گے کیجوال ٹھیک ہے جو کی ایسے ہی ہیں اس یجائیوں یوٹ read کے estre solid ٹھیک ہے وہ امندار ہو بھی سکتا ہے وہ بندھہ امندار نہیں جوج سکتا ہے ڈجاونیسس کا بول سکتے ہو اس کے اینٹونیمس refuse ڈجاونیس разб vhere ہوگا ٹھیک ہے سکتے ہیں تو کن سائناٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے امندار ٹھیک ہے کی جو اپنے 스ینس سے کام کرے ٹھیک اور اچھے سنسے کام کریں تو کیا ہوگا آب بندہ امندار ہوگا تو کونسائنٹس ٹھیک ہے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں نیکس بالکوانسٹس مطلب کیا ہوتا ہے کونسائنٹس مطلب کیا ہوتا ہے چھتنا صحیzek آbewیئرنس بول سکتا ہے آپ ریسپاونسیونس کتنے آپ کے sick اب ریسپاونس دے رہا تو اسی کو بولتے ہیں کونسائنسس مطلب کیا ہوتا ہے چھتنا صحی Nana ठیک ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گو ہے مائنڈ کا یہ سب کونسائنسس ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے تو آپ کیا ہو جاتا ہے in light ہو جاتا ہے اب بہت جلدی رسپونٹ کر لیتا ہے چیزوں کو کیوں کیونکہ آپ اس کے پرتی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی کو بہت ہے consciousness ٹھیک ہے انٹو نیم کیا ہو جاتا ہے unconsciousness ٹھیک ہے جس کی چیتنا جاغریت نہیں ہوگی جو ایسا ہے پسو جو کیا کھاتا ہوں مانس کھاتا ہوں اسی کو بولتا ہوں کارنی ورس چلیے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں نیکسٹ ہے کارٹو گرافر کارٹو گرافر کون ہوتا ہے مان چتر کا جو کی مائپ بناتا ہے اپورسن ہوں ڈراؤز اور میکس مائپ ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں کارٹو گرافر ٹھیک ہے اور جو مائپ بنانے کی ویدھی ہوتے اس کو کیا بولتے ہیں چلیے اس کو دیکھتے ہیں کی مائپ بنانے کی ویدھی کو کیا کہتے ہیں جو مائپ بناتا ہوں تو بولتے ہے کارٹو گرافر ٹھیک ہے لیکن مائپ بنانے کی ویدھی کو کیا بولتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کارٹو گرافی اس کو کیا بولتے ہیں مان چتر کا بھی ٹھیک ہے تا دہ آرٹ اور پروسس آف ڈروائنگ اور میکنگ میں ہے ٹھیک ہے جو پروسس یوج ہوتا ہے جو کلا یوج ہوتا ہے میپس بنانے میں مانچتر بنانے میں ٹھیک ہے اسی کو بولتے کارٹو گرافی مانچتر کار ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو چیزیں کلیر ہوگی یہ سب بہت ہی ایجی ہے اور یہ بہت بار پوچھا جاتے ہوتا ہے کارٹو گرافہ اور کارٹو گرافی اس سی نے بہت بار پوچھا یہ ریپیٹی موڈ میں پوچھے جاتے ہیں اور یہ ایجی بھی ہے تو آپ اس کو دھیان رکھیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں نیکسٹ ہے کارٹون کارٹون مطلب کیا آتا ہے وینگ چتر ٹھیک ہے میں نے آپ کو لاسٹ کلاس یا لاسٹ سے پہلے ایک کلاس میں کروایا تھا کیا کروایا تھا آپ کو آپ جب رو بتانے کامنٹ میں آپ کو کیری کیچر بتایا تھا ٹھیک ہے کیری کیچر اور کارٹون میں نے بتایا تھا کہ تھوڑا سا کاندر ہوتا اس میں کیا تھا ہائیلی ایگزیگریٹر مینر تھا ٹھیک ہے اور کارٹون ہائیلی ایگزیگریٹر مینر میں نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے این ایمیوزنگ ڈرائنگ اوالس پولیٹکس ایونٹس انگیوز ٹھیک ہے یہ ایک ایمیوزنگ ڈرائنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی ٹھیک ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گا اس کو کون ہے یہ جیری ہے آپ نے ٹوم اینجری کارٹون دیکھا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کارٹون آپ کو کیا ہوتا ہے پسند آتا ہے لیکن اس کو ہائیلی ایگزیگریٹر مینر میں کر دے جس میں کسی کی وینگ کر دے کسی پہ ٹھیک ہے بہت سی زیادہ ایگزیگریٹ کر دے اس کو بگار دے ٹھیک ہے تاکہ وہ اور بھی زیادہ فنی لگے تو اسی کو بولتے ہیں کیری کیچر ٹھیک ہے تو آپ یاد رکھنا انتر کارٹون اور کیری کیچر میں تھوڑا سا گار انتر ہے ٹھیک ہے جہاں پہ اگر ہائیلی ایگزیگریٹر مینر لکھاؤں تو وہاں پہ آپ کارٹون مت کرنا وہاں پہ آپ کیری کیچر انسر کر کے آنا ٹھیک ہے چلے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں نیکسٹ ہے کیسینو کیسینو مطلب کیا ہوتا ہے جوہا کھانا اپلیس ویر گیملنگ گیمز آرک کلیں ٹھیک ہے جہاں پہ آپ جوہا کھیلتے ہو اسی کو بولتے ہو کیسینو ٹھیک ہے دیکھ پا رہے ہوں گا آپ یہاں پہ کیسینو کیسے یہ بیٹ لگا رہے ہیں سب لوگو بیٹ لگاتے کوئی کارٹس بے بیٹ لگاتا ہے کوئی نمبر پہ بیٹ لگاتا ہے اگر وہ جیت جاتے تو انہیں پیسے ملتے اگر نہیں جیت پا ہے تو ان کے پیسے ڈوب جاتے ٹھیک ہے تو اسی کو بولتے ہو کیسینو جوہا کھانا ٹھیک ہے ایسے ہی آتا ہے کیس� نہیں نہیں میں کیس نہیں لاؤں گا کیونکہ یہ جوہا کھانا ہے یہاں پہ اگر میں کیس لاؤں گا تو میرے سارے cash اول جائیں گے مطلب کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے میں ہار جائیں گے ٹھیک ہے تو casino cash کو بولتے ہیں وہاں کیا use ہوتا ہے تو tokens use ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو casino میں کیا نہیں ہوتا ہے cash نہیں ہوتا ہے tokens ہوتا ہے PC کو بولتے ہیں casino ٹھیک ہے چلیں نیکس بات کر لیتے ہیں نیکس جیلتا کہ آپ کو پتا ہے EDM and phrases کے سلسن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا جو پہلا EDM ہے وہ ہے Be at a loss forward مطلب کہ نیروتر ہونا ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا آپ اتنے زیادہ سرپرائز ہو جائیں گے کہ آپ کچھ بول ہی نہیں پا رہے گے ٹھیک ہے تو اسی کو بولتا ہے بی ایٹ آل آس پور ورڈز ٹھیک ہے آپ اتنے کھو گئے کہ آپ کو کوئی ورڈ ہی نہیں ملے کہ آپ کیسے ایکسپرین کرو گے ٹھیک ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے ٹھیک ہے دیکھ پا رہا ہوں کیسے ہسپین نے اپنے وائف کو دے دیا کیا ایک ڈائیمنڈ ریگ اب جو پتنی تھی اس کے موں سے کوئی ورڈ ہی نہیں نکل لیا کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی سرپرائز ہو گئی تب بول سکتا ہو کہ she is at a loss for once ٹھیک ہے آفٹر لوگنگ ایٹ ڈائیمنڈ ریگ his wife was at a loss for once ٹھیک ہے i hope آپ کو چیز ہے clear ہو گئی ہوگی تو آگے بڑھتے ہیں اگر آپ اپنی پتنی کو مہنگے گفت دے دو گئے تو کیا ہو جائے گی وہ نیر اتر ہو جائے گی کوئی بھی چیز بول نہیں پائے گی کیا ہو جائے گی سرپرائز ہو جائے گی ٹھیک ہے چلی نیکسٹ بات کرتے ہیں نیکسٹ ہے be behind the times مطلب کیا پرانے جوانے کا اگر آپ سمجھ سے پیچھے چل لیا مطلب کیا ہو ڈالڈ فیسن ہو ٹھیک ہے ابھی سمجھ ہے سمارٹ فون کی اور آپ کی پیٹ فون پہ لگے ہو یا پھر آپ لائن لائن پہ لگے ہو تو کیا ہوگے آپ سمجھ سے پیچھے چلو گے اب کیا ہوگا ڈالڈ فیسن ہوگے be behind the times ٹھیک ہے دیکھ پا رہے گا اس کو یہ اپنے سمجھ سے کیا ہے ادیوازی کے روپے اسے لیپٹوپ چلانا نہیں آ رہا ہے کیا یہ اپنے سمجھ سے پیچھے ہے ٹھیک ہے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں نیکسٹ ہے be born with a silver spoon in mouth امیر پریوار میں پیدا ہونا ٹھیک ہے be born in rich family ٹھیک ہے اپنے سنائی ہوگا چاندی کی چمچ لے کے پیدا ہوا ہے وہی ہوتا ہے be born with a silver spoon in mouth ٹھیک ہے اس کے موں میں پہلے ہی سے کیا تھی چاندی کی چمچ مطلب کیا تھا وہ بہت زیادہ امیر تھا امیر پریوار میں پیدا لیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھ پا رہیں گے اس بوائی کو کتنا ریچ ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے سیلور سپون ہے ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں نیکسٹ ہے be down with مطلب کیا ہے پیریت ہونا سفرنگ ٹھیک ہے اگر آپ کے فیس ڈاؤن ہو جائے ٹھیک ہے ایسے اپ رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ چیئر ہوتے ہیپی ہوتے لیکن اگر ڈاؤن ہو جائے تو کیا ہو جاتے آپ سفرنگ کرتے ٹھیک ہے اپریت ہوتے تو کیا ہو جاتے آپ سیڈ ہو جاتے تو وہ یہ be down with مطلب کیا ہے سفرنگ دیکھ پا رہوں گے یہاں سے آپ ایمیج سے کیسے یہ ڈاؤن ہو گیا یہ فیس ایسے ڈاؤن ہے مطلب کیا یہ سہر ہے اگر یہ اپ ہوتا تو کیا ہوتا ہیپی ہوتا ٹھیک ہے اپ مطلب ہوتا ہے happy ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں نیکسٹ ہے be glad تو سیدھا بیک آف یہ میں آپ کو کڑوا رکھا ہوں پھر میں بتاتا ہوں کہ جب ویکتی جاتا ہے اگر آپ اس کے پیٹھ دیکھنے پر کسی بھی ویکتی کے پیٹھ دیکھنے پر خوش ہو رہا ہے مطلب کیا ہے ویکتی وہاں سے جا رہا ہے تو کیا کہہ سکتا ہے ویکتی کے جانے سے خوش ہو رہا ہے بی ہیپی بین اپرسن لیپس آپ کے ہاں کو گیسٹ آ جاتے ہیں بہت دن تک رہ لیں تو کیا آپ چاہتے ہو کہ جلدی سے جائیں جب آپ ان کے پیٹھ دیکھتے ہو جب وہ جائیں گے تو آپ پیچھے سے کیا دیکھو گو ان کے پیٹھ دیکھو گو بیک دیکھو گو تو آپ کو بہت خوشی ملتی ہے کہ فائنلی یہ گسٹ آج چلے گئے اتنے دن سے دھابا بول کے ہمارے آنکھے تو وہی ہوتا ہے بی گلیڈ ٹو سیدھا بیک آئے ہو آپ کو چیزیں کلکر ہو گئی ہوئی تو آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکس سیسن کی طرف تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا نیکس سیسن ہے پینڈوڑا بوکس جس کو ہم بولتے ہیں بھانومتی کا پیٹھا رہا جس کو ہم ایسا کی لے کے جاتے ہیں اور اس کو اوپین کرتے ہیں جب انسٹ کرتے ہیں تو بھانومتی کا پیٹھا رہا ایسا کھل جاتا ہے تو اس میں سے کیا نکلتا ہے اگر آپ ہمارے کلاس کے ساتھ جوڑے انگلے تو آپ کو چیزیں پتہ ہوگی اور آپ نیو ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری سپینڈوڑا بوکس میں سے کیا نکلتا ہے اس میں سے کوئی ڈیزیز نہیں نکلتی اس میں سے بہت ہی یونیک چیز نکلتا ہے وہ کیا ہے ہنڈرڈ گولڈن رول کس چیز کے تو انگلیس گرامر کے آخری اسن رول کا یوز کہا ہے تو ان کا یوز آتا ہے ایرے ڈیٹیکشن اور سنٹینس ایپرویمنٹ کے کوششن کرنے ٹھیک ہے تو ایک ساتھ تو سو رول ڈیسکس نہیں کر دیتے ہیں اگر کروی دے تو کلاس لمبی ہو جائے گی اور آپ کے لئے پریکٹس کرنا بہت ہیکٹک ٹاسک ہو جائے گا اس لئے میں کیا کرتا ہوں کہ اپنے کلاس کے ساتھ ساتھ ایک ایک رول ڈیلی ڈیسکس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی تک ہم لوگ نے 39 رول ڈیسکس کر دی ہے ہم نے ورب کر لیا ہے پرو ناؤن کر لیا ہے ناؤن کر لیا ہے ابھی ہم کیا کر رہے ہیں تو ایڈیکٹیو کی بات کر رہے ہیں ایڈیکٹیو کی بات کر رہے ہیں تو آج کا رول کیا کہہ رہا ہے تو آج کا رول کہہ رہا ہے کہ لیٹر لیٹسٹ ٹھیک ہے یہ کیا ریفر کرتے ہیں ٹائم کو ٹھیک ہے جہاں پہ بھی آپ کو لیٹر یا لیٹسٹ دیکھیں تو آپ سمجھنا ہے وہاں ٹائم کا ریفرنس ہو رہا ہے یا ٹائم دیا ہو تو وہاں پہ آپ لیٹر یا لیٹسٹ کہیں یوز کرنا ٹھیک ہے اگر لیٹر اور لیٹسٹ ہو تو یہ کیا یوز دیفائن کریں گے پوزیسن یہ ریفر کرتے ہیں پوزیسن کو لیٹر لیٹسٹ یہ سب پوزیسن کو ٹھیک ہے چلی اگزامپل سے سمجھتے ہیں اور بھی اچھے طریقے سے ٹھیک ہے تو آئی ریسٹ آٹ ٹین ایم بٹ ہی وز لیٹر دین آئی ایکسپیکٹے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ پا رہا ہے ٹائم کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ یوز کیا کیا ہے لیٹر اور لیٹر کس کے لیے پوزیسن کے لیے تو یہ کیا ہے انکاریکٹ ٹھیک ہے یہاں پہ کیا یوز کریں گے ٹائم کے لیے کیا بتا ہے لیٹر اور لیٹسٹ ٹھیک ہے لیٹسٹ جو ابھی حال کا ہو ٹھیک ہے چلیے تو کیا ہے کہہ کریکٹ اس کا آئی ریسٹ آٹ ٹین ایم بٹ ہی وز لیٹر دن آئی ایکسپیکٹ ٹھیک ہے میں تو دس بجے پہنچ گیا تھا لیکن میں جیسا امید کر رہا تھا اس سے کیا تھا لیٹ تھا ٹھیک ہے تو یہ ہوگا اس کا کرکت ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو چیزیں کلیر ہو گئی اور ایسے کوشن بہت بار پوچھے جا چکے ایکجام میں اور آگے بھی ہو سکتا پوچھے جائیں کریں گے تو آپ اس رول کو دھیان میں رکھنا اور اس پہ کچھ کوشن پریکٹس کر لینا ٹھیک ہے چلی نیکسٹ بات کر لیتے ہیں نیکسٹ جیسا کہ آپ کو پتا کہ پریوییس یر کے کوشن ڈسکر کر رہے ہیں اب ہم ڈسس ڈسی 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 آج ہمارا last shift ہے اس cgl کے لیے ٹھیک ہے تو میں ڈسی 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 ٹھیک ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتانے کہ آپ کھنکا چاہیئے پریوییس سے کب حق ڈسی ڈی ٹھیک ہے چار option ہے first Aladdin's cave ivory tower road to damekas jewel indique town ٹھیک ہے फटा फट answer की चलिए इसके साथ time up हो चुका है I hope आप सभी लोग ने सही सही answer कर दिया है तो ऐसा जगह जहाँ बहुत interesting things मिलेगा आपको Aladdin's cave में यही इसका सही answer हो जाएगा आपने Aladdin's चिराग के बारे पर आप Aladdin's jini में जाता है तो jini के पास जाता उसको एक lantern मिलता है और वहाँ इसको बहुत interesting things भी scald rescue follow prevent मैं आपको यह करवा रख प्रिवेस क्लास में तो आपके लिए बहुत easy हो जाए अनसर करना इसके साथ time up हो चुका I hope सभी लोग ने सही सही answer कर दिया होगा चाहिए मतलब sometimes ऐसके सभी हो उपर वह उपर उपर ले बचाब अब सभी सभी हो और हो � atmos उश depend स surg سینوری بھی مطلب مطلب کutive pane my گناہی ، مجھے ہماری بھیش یا کوئی بھی برشہ چخر لیں مچھ میں ب اللہ کیınd�ام چین ی بہتو پتا ہوں ڈالی دنگ ہوں مطلب یہ کیا ہوتا ہے پیچھا کرنا تو ہنٹنگ کرتے ہو آپ تو کیا ہوتا ہے این میں الکے پیچھے بھاگتے ہو تھاں تھکہ ہے to وہی سے آیا ہنٹ ٹھیک ہے follow کرتے ہو اس لئے اس کو بولتے ہیں ہنٹ ٹھیک ہے prevent آپ کو پتہ ہے prevent مطلب کیا ہوتا ہے روکنا کسی بھی چیز کو hamper کرو گے stop کرو گے там گے clog کرو گے میں staple دمر کروں گے ٹھیک ہے باقی آپ کو کروا رکھا ہوں previously class میں بہتہ ہیں اور بہت سارے آپ کو میں نے سی نوز کروا رکھاؤ تو ابھی تک آپ کو چیزیں یاد ہو چکی ہوگی اور کیا کروا تھے ایم پیڈ بھی بتایا تھا پیڈی وینٹ کے لیے چلی نیچٹ بات کر لیتے ہیں نیچٹ آپ کو انڈر لائن ایڈی ایم کا مطلب بتانا ہے ایڈی ایم کیا ہے پیئر سیب چار اپسن ہیں become very interesting become tragic turned out fine went traveling wrong ٹھیک ہے ٹھٹا فٹ اینسر کرنا آپ لو اسے کے ساتھ ٹائم اپ ہو چکا ہے آئی ہوپ آپ سب لوگ نے صحیح سی انسر کر دیا ہوا reference کے لیے میں نے آپ کو یہاں پہ پیئر بھی دے رکھا ہے تو کیا ہوگا اس کا صحیح انسر اس کا ہوگا option number four went traveling wrong ٹھیک ہے کیا ہو جاتا پیئر سیبت ہوگا مطلب کی وہ چیزیں بہت ہی بھیانک طریقے سے غلط ہو گئے ٹھیک ہے نیچٹ بات کرتے نیچٹ آپ کو سینونیمز بتانا ہے knowledge کا آج کا ایزی ورڈ ہے ٹھیک ہے superiority profession wisdom curriculum فٹا فٹ اینسر کریے گا comment box میں I hope سب کیا انسر صحیح ہوں گے تو اسے کے ساتھ ٹائم اپ ہو چکا I hope آپ سب لوگ نے صحیح سینونیمز بتا دیا ہوا knowledge مطلب کیا ہوتا ہے knowledge کا جو صحیح سینونیمز ہوگا وہ ہوگا wisdom knowledge مطلب کیا ہوتا ہے گیا ٹھیک ہے intellect آپ کو پتا ہوگا ایک اور میں بتا دوں low ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے intellect ٹھیک ہے intellect superiority مطلب آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی superiority مطلب کیا ہو جائے گا highness اچھے تھا جو سب سے high پہ ہو highness بول سکتو آپ اس کو اور کیا بول سکتو excellence بول سکتو stature بول سکتو stature بول سکتو status ٹھیک ہے اور excellence بھی بول سکتو کوئی بھی چیزے high ہوگی superiority ہوگی superior ہوگی تو آپ اس کو excellence بھی بول سکتو profession آپ کو پتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے پیسہ carrier ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے trade جو آپ کا بیپار ہوتا وہ بھی کیا ہوتا آپ profession ہی ہوتا business بول سکتو car curriculum کیا ہوتا ہے particle ٹھیک ہے جو آپ کے slave میں ہو ٹھیک ہے آپ اس کو بول سکتو پروگرام بول سکتو جو آپ کا پروگرام دیا ہو ٹھیک ہے مجھے پروگرام ہے یہ کوئی پروگرام ہوتا تو اس کے کیا کیا ٹھیک ہے اور اس کے ڈیول بول سکتا آپ اس کو جو آپ بناتے ہو یہ سب ہو جائیں گے اس کے کیا سینونیم को ڈیول بات کرتے ہیں ٹھیک سٹ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ڈوینڈل کا چار اپسن ملیں گے موٹیویٹ ڈیپریکیٹ کمپلیمنٹ ڈگلن نگڈ ہمیں ڈیول سٹ کاریں گے تو اس کے ساتھ ٹائم اپ ہو چکا ہے آئی ہوپ آپ سب لوگ نے صحیح سٹ کر دیا ہوگا ٹھیک ہے to ڈوینڈل مطلب دونڈیال مطلب عاق روائے اور یعند بچیون دونڈیال مطلب عاق روائے اور مات روائے اور م Johann بھی چیز ڈھکے ہو جائے تو پورہ جو آپ کو کوئی بھی چیز کو پورا کرے تو موٹیویٹ آپ کو میں بطا دوں موٹیویٹ مطلب کیا ہوتا ہے پریریت کریں تو میں کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہو پروپیل کرتے ہو اس کو اچھا کام ہوتا تو دوست پوس اون کرتا ہے نئی تم جاؤ یہ کام کرو تو موٹیویٹ کا پوس اون مطلب یہ پوس اون مطلب بتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے ڈیفریکیٹ مطلب ہوتا ہے ویرود ک نہیں کسی کا برز رہا تو اپوز ہوگا ہے آدم وجہ رہا آدم وجہ رکھا ہو رہا ڈیفی کر رہا ہے ٹھیک آئی دفعائی آج مطلب بھی کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے پورا پورا ٹھیک ہے کمپلیٹ مطلب پورا ہوتا ہے کمپلیمنٹ مطلب ہوتا ہے پورا جو آپ کو کیا کریں پورا کرنے میں ہلپ کریں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا مینگ نیفائی ہے کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے اس کو مینگ نیفائی کرتا تو آپ کو اسپیڈ اپ کر دو تو آپ کا کام کیا کردے گا پورک بولتے ہیں ہے کیا بولتے پوڑا ٹھیک ہے نگلیکٹ آپ کو پتہ ہے نگلیکٹ میں نے آپ کو کروا رکھا ہے انداز کر دینا لپڑ بھائی ٹھیک ہے carelessness ٹھیک ہے in attention یہ سمیں آپ کو کروا رکھا ٹھیک ہے چلی next بات کر لیتے next آپ کو antonyms बताना inherent का चार option मिलیں گے restricted extraneous induced nature कि फटाफट करेंगे induce मैंने अभी बताया तो एक आपका eliminate हो गया option तो इसे कज़र time up हो चुका है inherent के मतलब क्या होता है जो आपके जन्स हो जो आपके अंदर हो ματα वह जंजरत बोलतीज़ जो आपके जन्स हो मतलब क्या हो आपके अंदर ही हो internal बोल सकतो ठीक है Master Type Inter General ठीक है मतलब क्या बोबसकतो इनेसरत इने इस बमें बता रखता हो internal innate इन्विड्य ही Liberty हैंब्रेड होता है जो आपके जन्स ही हो ٹھیک ہے آپ اس کو بول سکتے ہیں انبارن یہ سب کیا ہے اس کے سنونیم ہیں تو اس کا جو رائٹ انٹرونیم کیا ہو جائے گا وہ جائے ایسٹر نیوز ٹھیک ہے ایسٹر نیوز اس کا ہو جائے گا رائٹ انس ہے ورشیت کر دے تو آپ کو بھی چیز کر دے تو بین کر دے تو ٹھیک ہے اس کو باؤنڈ کر دے تو گھیر دے تو سیمیت کر دے تو مطلب کہا ہوں مطلب کہا ہوں باہری ہو جو آپ بعد میں سیکھتے ہو کہ ایکسٹرنل ہوتا ہے آؤٹر بول سکتا ہوں جو باہری روپ سے آپ سیکھتے ہو چیزیں اس کو بولتا ہے ایکسٹرینیوز ایکسٹرنل آٹر ایکسٹرین اگڑیوز ابھی میں بتایا ہوں ابھی تراند ہی بتایا کہ انڈیوز کرنا مطلب کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انڈیوز کا مطلب آپ لوگ جلدی سا کمنٹ میں بتائیے انڈیوز کا مطلب ابھی ہی آپ کو بتا رکھتا ہے چلیے نیچرال مطلب کیا ہوتا ہے پراکرتک ٹھیک ہے انڈیوز مطلب کیا پریریت کرنا ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں نیکسٹ آپ کو اس کے لیے one word بتانا ہے a large deep pot used both in the oven and as a serving ration अब دیکھ پا رہا ہوں اس کو کیا بولتے ہیں اس کے لیے آپ کو one word بتانا ہے कब سے کب تک بتانا ہے 5.30 pm سے لے کے 10 pm same day ٹھیک ہے تاکہ میں آپ کے کمنٹ کو include کرلوں آپ کے next class میں ٹھیک ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی ٹھیک ہے آپ کو آج کی class کیسی لگی جرور سے جرور بتائیں اگر اچھی لگی ہو تو like کر دیں ٹھیک ہے چینل کو share کر دیں اپنے دوستوں میں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ٹھیک ہے اور کمنٹ میں اپنے answer بتائیں کہ آپ کے اس 6 questions میں سے کتنے questions آئی ہوئے اور homework questions کے answer بھی کرنا نہ بھولیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں next class میں کچھ نیا لانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت ٹھیک ہے